آغاز میں آپ کو خبر دیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں نیب قانون صرف سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوا قانون کے غلط استعمال سے معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے کسی بھی شخص پر الزام آئد کر کے گریفتار کر لیا جاتا ہے میں نے تین سال جیل میں گزارے احتساب کے عمل سے کس کو فائدہ ہوا کیا اس احتساب نے ملک کو کچھ دیا آج تک کسی ایک سیاستدان کو نیب سے سسا نہیں ہوئی ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں چاہ رہے ہیں لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی نے نیب کو ریڈار پر لے لیا دہور میں تقیب سے خطاب میں سابق وزیراعظم بولے نیب پر سر اقتدار لوگوں کے خلاف کوئی کارفائی نہیں کرتا نیب کا قانون ان پر استعمال نہیں ہوا چنہوں نے یہ قانون بنایا تھا کسی بھی شخص پر الزام آئد کر کے گریفتار کر لیا جاتا ہے سیاستدان کا پھر میڈیا ٹرائل کر آیا جاتا ہے شاہد خاکان نے کہا پاکستان کے عوام کو اساسوں سے متعلق سوال کرنا چاہیے قانون کے غلط استعمال سے معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے احتساب آئین اور قانون کے تحت ہونا چاہیے میں احتساب کے لیے حاضر ہوں دنیا کے کسی معاشرے میں لیکچر سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں ہماری حکومت مدینہ کی ریاست کی بات کرتی ہے مسئلہ یہ ہے ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے پاکستان پیپس پارٹی کے رہنماء کمرزمان کائرہ کی تنقید بولے آئین کے تحت ملک چلانا ہے تو تمام ادارے حدود میں رہ کر کام کریں ہمیں آئین پر عمل کرنا ہے جمہوریت کے مطابق ملک چلانا ہے بہت سے طاقتور لوگ اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں ہمارے ملک میں ہر قسم کے قوانین موجود ہیں جدید ریاستیں بہتر قوانین بنا کر خود کو محذب بناتی ہیں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے دنیا کے کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوا کہ خالی سرمن سے خالی لیکچر سے ایک چیز ہے ٹھیک ہو گئی ایک سٹرگل ہے اور میرا خیال یہ ہے دنیا میں معاشرے ڈموکرٹائز ہوئے جمہوریتیں معاشروں میں آئی ہیں جمہوری اداروں نے جمہوریت پیدا نہیں ہم کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرو بڑا معاشروں میں آگا ہماری حکومت بھی جائے وہ مدینے کی ریاست کی باتیں کریں گے اور خود بہت سارے پارٹکور لوگ باپنی مرضی کے فیصلے کرا آتے ہیں کہ اگر ہمیں آئین کے تیاد بلک چلانا ہے تو پھر سارے اداروں کو آئین کے تیاد کام کرنے کی یہ قسم اٹھا کے نہیں خالی قسمت از اٹھوٹی بڑھا کے اور اکثر اٹھا کے اور سارے اٹھا کے تو بلاریش یہ ہے کہ ہمیں آئین کیوں پر حمل کرنا ہے وزیر اطلاعات فواد چودری نے آسمہ جوہنگی کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی اپنے ٹویٹر پیغام میں فواد چودری نے کہا کہ کانفرنس میں مجھے مدو کیا گیا تھا مجھے بتایا گیا ہے کہ کانفرنس کا اختتام ایک مفرور ملزم کی تقریر سے ہوگا کہا ظاہر ہے کہ یہ ملک اور آئین کا مزاق اڑانے کے مترادف ہے میں نے کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے خوف زدہ اپوزشن کو اپنا سیاسی مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے ایک بیان میں عثمان بزدار نے کہا کہ عثمان بزدار نے کہا کہ عوام جانتے ہیں الیکشن میں شفافیت سے خوف زدہ لوگ کون ہیں دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے اور اپوزشن پاکستان کو پیچھے کی طرف لے جانا شاہتی ہے وزیر اعظم عمران خان نے لیڈرشپ کے ویژن کو ست ثابت کر دکھایا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اپوزشن تین سال سے رو رہی ہے اور یہ آئندہ بھی روتی رہے گی انہیں اگلے پانچ سال بھی پرانی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا آگے بڑھتے ہیں فافن کے سابق سربراہ کے بیان سے جواب مل گیا کہ اپوزشن ای وی ایم سے کیوں بھاگ رہی ہے ای وی ایم سے متعلق گمراکن خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ای وی ایم زیادہ آبادی والے ممالک میں شفاف انتخابات کا بہترین حل ہے پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور کی میڈیا سرکی میڈیا سے گفتگو کہا ٹیکنالوجی کے استعمال سے انتخابات میں شفافیت آتی ہے الیکٹرونک مشین کی ضرورت ایسے ملکوں کو ہے جہاں جمہوریت اور آبادی زیادہ ہے مشینیں ہیک کرنے کا کہہ کر عوام کو بہکایا نہیں جا سکتا درور باری صاحب کی تقریر سنی جو فری این فیر الیکشن نیٹورک کے سیکرٹری جنرل تھے ان کی تقریر سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو یہ جواب مل گیا کہ اپوزشن الیکٹرونک موٹنگ مشینوں سے کیوں بھاگ رہی ہے کیوں ان کو ان مشینوں سے ہاتھ لگاتے ہوئے کرنٹ لگتا ہے اور کیوں یہ مشینوں کا نام لینے سے بھی خبراتے ہیں تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ باتیں پھیلائی گئیں کہ ان مشینوں کا استعمال ان ملکوں میں ضروری ہے جہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے جہاں پر سکیل بہت بڑا ہے ایک مشین کو ہیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مشین سے آپ کا رابطہ ہو یا وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو یا وہ بلو ٹوٹس سے کنیکٹڈ ہو یا کسی اور چیز سے کنیکٹڈ ہو اگر اس مشین کا تعلق کی کسی چیز سے نہیں ہے اس میں کوئی نیٹورک نہیں ہے کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ نے اس کو کیا ہوا کے زور پر حیک کرنا ہے تو یہ اس قسم کی لوجک جو ہے اس سے عوام کو بھیکایا نہیں جا سکتا ہے پرچی ترجمان صاحب اپوزیشن کو مشینوں سے نہیں آپ کی نیت بدنیتی اور ووٹ چوری سے ڈر لگتا ہے لوگ کرونا ڈینگی اور سموک سے مر رہے ہیں اور ترجمانوں کو ای وی ایم مشینوں کی فکر پڑی ہے حسان خامر کے بیان پر لیگی ترجمان عظمہ بخاری کردی عمل سامنے آیا لیگی رہنما اتتارڈ نے کہا کہ حالت ایسی ہو چکی ہے کہ نہ آپ پاکستان میں کوئی کیس جیت سکے اور نہ ہی برطانوی عدالت میں پی ڈی ایم رہنما حافظ حمدلہ نے کہا ہے کہ سینٹ اجلاس میں رولز کو پاؤں تلے روندا گیا ڈنڈے کے زور پر غیر قانونی اور غیر آئینی قانون سازی ہوئی سترہ نومبر پارلیمانی تاریخ میں سیاحترین دن تھا قانون سازی کے خلاف سے رجوع کریں گے حافظ حمدلہ کا کہنا تھا کہ قانون سازی میں شفافیت نہ ہو تو الیکشن کس طرح شفاف ہو سکتے ہیں ہم اس قانون کو یکثر مسترد کرتے ہیں مسلم بیگ نون کی ناکام حکمت عملی پر نواز شریف بھڑک اٹھے پارٹی اجلاس میں شہباز شریف پر خوب بڑھ سے سینئر اہنماوں کی بھی خوب کلاس لی نواز شریف مشتر کا اجلاس سے واک آؤٹ پر ناراض نظر آئے بولے پارلیمنٹ میں موجود رہتے تو حکومت اتنی آسانی سے قانون سازی نہیں کر پاتی نون لیگ پی ڈی ایم سے ہٹ کر خود احتجاج کیوں نہیں کرتی کیوں کمزور پڑھ رہی ہے نواز شریف چھوٹے بھائی پر برس پڑے اہم پارٹی اجلاس میں پارلیمنٹ اجلاس کی صورتحال زیرے غور آئی نواز شریف نے ناکام حکمت عملی پر پارٹی رہنماوں پر کردی چڑھائی ذرائع کے مطابق مشتر کا اجلاس سے واک آؤٹ بھی سابق وزیراعظم کو پسند نہ آیا بولے پارلیمنٹ میں موجود رہتے تو حکومت اتنی آسانی سے قانون سازی نہیں کر پاتی نواز شریف نے سوال اٹھایا نون لیگ پی ڈی ایم سے الگ ہٹ کر خود احتجاج کیوں نہیں کرتی پی ڈی ایم ایک تحریک ہے نون لیگ ایک الگ شناخت ہے ازلا اور تحصیلوں میں ورکرز کنونشن بقائدگی سے منقب کیوں نہیں ہو رہے ذرائع کے مطابق نواز شریف مسلسل برستے رہے شہباز شریف سر جھکائے ڈانٹ سنتے رہے اجلاس میں سینئر رہنماوں کی بھی خوب کلاس لی گئی بولے ایسے ہی پارٹی چلتی رہی تو مستقبل میں کیسے کامیابی ملے گی ذرائع کے مطابق پارٹی قائد نے مشاورتی اجلاس اور موثر تحریک کی ہدایت کی رہنماوں نے پارٹی کو متحرک اور فال بنانے کی یقین دھیانی کرا دی بلچستان کے زلہ ہرنائی میں فائرنگ کوئلے کی کان پر کام کرنے والے تین محنت کش جان بہاک ہو گئے مرنے والوں کا تعلق افغانتان کے صوبے کندہار سے ہے لاشپ اس موٹرم اور ضروری کاروائی کے لیے سپسال منتقل کر دی لاہور میں صبح صویرے ڈکیتی کی بڑی واردات مسلح ڈاکوں نے جوہر ٹاؤن میں گھر سے تین کروڑ چالیس لاکھ لوٹ لیے ڈاکوں نے اہلی خانہ کو جرگمال بنا کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درش کر لیا کراچی میں شارع نو جہاں پولیس نے بینل صوبائی موٹر سائیکل لفٹر گینگ کے دو کارندے دھر لیے ملزمان سے بیس موٹر سائیکلیں اور لاکھ کٹنے کے آلات برامت کے لیے گئے پولیس کے مطابق گینگ کا ٹارگٹ فیصل آباد میں ایدگا روڈ اسلامیا کالج کے ساتھ پارکنگ میں تین کاروں میں آگ لگ گئی آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں آگ بجھانے کے لیے ریسکیو آپریشن فوری طور پر شروع کر دیا بولان میڈیکل کامپلیکس اسپتال انتظامیاں ماہر ٹیم کے طور پر فرائز کی ادنائیگی میں ناکام رہی ریزیڈنٹ میڈیکل افسر جنرل انتظامی امور کی انجام دہی میں مجرمانہ غفلت کے مرتقب قرار پائے بچے کے گھٹر میں گر کر مرنے کے واقعے مرنے کے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ وزیراعلہ بلوچستان کو پیش کر دی گئی بولان میڈیکل کامپلیکس اسپتال کے گھٹر میں گر کر بچے کی موت انتظامیاں سپروائزنگ سٹاف اور نیجی سیکیورٹی عملہ ذمہ دار قرار اسپتال انتظامیاں ماہر ٹیم کے طور پر فرائز کی ادائیگی میں ناکام رہی ریزیڈنٹ میڈیکل آفسر جنرل انتظامی امور کی انجام دہی میں مجرمانہ غفلت کے مرتقب ہوئے بچے کے گھٹر میں گر کر مرنے کے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ وزیراعلہ بلوچستان کو پیش کر دی گئی رپورٹ میں صفائی کا ذمہ دار عملہ ان کا سپروائزر اور نیجی سیکیورٹی کمپنی بھی کوتاہی کی مرتقب قرار پائی سفارش کی گئی کہ ریزیڈنٹ میڈیکل آفسر کو فوری طور پر موطل کر کے ان کے خلاف بیڈا ایٹ کے تحت کاروائی کی جائے عرصہ دراز سے تائنات اسٹاف تبدیل کیا جائے وزیراعلہ نے سفارشات کی روشنی میں ذمہ داران کے خلاف کاروائی کی منظوری دے دی واقعے کے ذمہ دار اہلکار اور سیکیورٹی کمپنی کے سپروائزر اور دیگر مطالقہ عملے کو موطل کر دیا گیا ملک میں گیس کا بہران مزید شدت پکڑ گیا ہے تھند بڑھتے ہی چولے تھندے پڑ گئے ہیں دہات میں لکڑیوں کا دور واپس لوٹ آیا ہے شہروں میں الپی جی سیلنڈرز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے گیزرز اور ہیٹر چلانا تو خواب بن گیا کوٹہ سے کراچی ہر کوئی گیس کا متلاشی پشاور سے لاہور بہران پکڑ گیا زور سردی میں گیس کی بے دردی حکمتی لاپرباہی نے مصیبت دگنی کر دی شہروں میں سردی بڑھتے ہی گیس نایاب ہو گئی نہ ناشتہ تیار ہو سکا نہ کھانا پکانا ممکن رہا گیزر اور ہیٹر چلانا تو خواب ہی بن گیا بچے سکول جانے سے جاتے وقت عام لوگ بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن چولے تھنڈے پڑے ہوئے ہیں مطلب ایک حد ہو گئی ہے ایک بندہ کیا کرے اور کیا نہ کرے گیس سیلنڈر کے لیے ہم گئے خریدنے کے لیے تو اس کے ریٹ بھی ایسے آسفان سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہر بندہ موقع سے فیدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور گیس کے بھی ریٹ بڑے ہوئے ہیں گیس سیلنڈر کے بڑے تو کہاں سے کریں گے دے ہاتھ میں لکریوں کا دور واپس لوٹ آیا شہروں میں الپی جی سیلنڈرز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی شہری کہتے ہیں ہوتلوں سے کھانا خرید نہیں سکتے سیلنڈر کی بڑتی قیمت قوت خرید سے باہر ہے حکومت مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کریں عوام کے چولے تھنڈے ہو گئے اور وزراء گیس بہران کے حل کے بجائے مناظروں کے چیلنج میں مصروف ہیں چیرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں گیس بہران سمیت دیگر عوامی مسائل سے نجات کا واحد حل پی ٹی آئے حکومت کا خاتمہ ہے بلاول بھٹو کو گیس بہران پر تشویش حکومت کو آڑے ہاتھ علی لیا بلاول بھٹو کہتے ہیں عوام کچولے تھنڈے ہو گئے اور وزراء گیس بہران کے حل کے بجائے مناظروں کے چیلنج میں مصروف ہیں انہوں کو جرم دے کر عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں گیس بہران کی وجہ سے ایک وقت کے کھانے کے لیے گیس بہران سے نمٹن میں حکومتین اہلی کی وجہ سے سنتیں برامدی اور درستہ پورے نہیں کر پا رہی ہیں یہ ہے فضائی آلودگی کی جس نے سانس لینا بھی دشوار کر دیا باہو کے شہر لاہور میں سموگ اور فضائی آلودگی کے گہرے سائوں سے ہر منظر دھندلا گیا پنجاب کے باسی آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مفتلا ہونے لگے تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھئے ماہرین اور ماہر ماہولیات نے سموگ کو انسانی صحت کے لیے خطرہ کرا دے دیا سموگ سانس اور جلدی بیماریوں کے ساتھ کئی محلک امراض کا سبب بھی بن سکتی ہے آلودہ فضائی میں سانس لینا انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصاندے ہو سکتا ہے طبی ماہرین نے خبردار کر دیا ماہر ماہولیات کے مطابق سموگ معمول انفیکشن سے لے کر محلک امراض کا باعث بنتی ہے ماہر ماہولیات ڈاکٹر صدف کہتی ہیں دمے کے مرض میں مفتلا مریضوں کو خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے سموگ بچوں کی نشر نمہ پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے یہ نفسیاتی مسائل کا بھی سبب بنتی ہے داکٹرز کا کہنا ہے کہ سموگ سے بچنے کے لیے کچھرہ جلانے سے گریض کریں فضائی آلودگی سے بچاؤ کے لیے ماسک استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ گاڑیوں سے نکلنے والے دھویں پر کنٹرول کر کے فضائی آلودگی کے اثرات پر قابو پایا جا سکتا ہے ویسے تو ہر سال ہی موسم سرما کے ساتھ ہی ملک بالائی اور وسطی حصے شدید دھن اور اس موک کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں مگر یہ مسئلہ ہر گزرتے سال کے ساتھ سنگین ہوتا جا رہا ہے اس موک کیا ہے اور اس سے بچنا کیسے ممکن ہے جانیں گے اس رپورٹ میں سموک دھویں اور دھن کا امتزاج ہے جو زیارتر گنجان آباد سنتی علاقوں میں چھائی رہتی ہے سموک انگریزی لفظ سموک اور فوک سے مل کر بنا ہے سموک کارخانوں ٹرافک کے دھویں اور جلنے والے ذری فضلے کی باقیات دھن کے ساتھ مل لگی وجہ سے بنتی ہے ایک رپورٹ کے مطابق ڈیر سو انڈیکس تک فضائی آلودی خطرناک نہیں ہے بھی ماہرین کے مطابق اس موک سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ گھر سے بہت نکلنے سے پہلے ماسک کا استعمال کریں آنکھوں کے لیے چشمے کا استعمال ضرور کریں کونٹیکٹ لینس کے بجائے نظر کے اینک کو ترجیر دیں دماغ کو نوشی ترک کر دیں یا کم کر دیں گھروں کی کھڑکیوں اور دروازے بند رکھیں تعمیراتی سائٹس پر گرد و غبار کو کنٹرول کرنے کے لیے اختامات کیے جائیں جنڈیٹرس اور زیادہ دھوان خارش کرنے والی گاڑیوں کو ٹھیک کروائے جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے